کیا تم پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکی ہو؟ عورت کی پوشت میری طرف ہے لیکن مرد میرے نظروں میں ہے اب نکھڑے کھڑے خلوخال لمبی ناک اور قدرے جھلسی ہوئی رنگت کی وجہ سے وہ عطال بھی معلوم ہو رہا ہے مجھے شبہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اسے دیکھ چکی ہوں یا پھر اسے مل چکی ہوں اگر وہ پہلے لابی میں بیٹھ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے کاؤنٹر سے رہائشی کمرے کی چاہ بھی لی ہے ہم کھانا کھائے بغیر بل ادا کر کے اجلت میں یہاں سے چل دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا انہیں علم ہو چکا ہے کہ ہم اسی ہوتل میں مقیم ہیں ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں اسے دوبارہ اسی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیسے اللو کا پٹہ پھر اسی طرف دیکھ رہا تھا میرے متوجہ ہوتے ہی نظر چھوڑا لی برطانیہ میں موجود ایک مشتبہ اطالوی کا وجود سامنے آتے ہی میرے ذہن میں مافیا کا ہول نا کر ہوا کھڑا ہو گیا مافیا جو ایک اطالوی جزیرے سسلی میں برسہ برس پہلے وجود میں آئی کسی ہزار پر بلا کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور ان کے بڑوں کو خراج کے طور پر ان کا حصہ ادا کیا بغیر ہے کہیں بھی کوئی منظم کرو نہیں پنپ سکتا تھا ڈیوڈر ساز کا قصہ شروع ہونے سے مدتوں پہلے مافیا شی کی سب سے طاقتور حریق تھی شی سے میرے انعراف کے بعد مافیا کے تیسرے درجے کے ایک کردان نے مجھ اپنے ساتھ مل بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا مسپیشکش کو قبول نہ کرتا تو موت کا پیغام میرے سایہ سر پر تھا مشی کا باغی تھا مافیا مالے مجھے پناہ فرام کر رہے تھے میں نے وقتی طور پر حالات سے سمجھوتا کر لیا بعد میں میں نے اپنی حکمت عملی سے کام لے کر کراچی میں شی اور مافیا کو ایک دوسرے کے مقابل لاکھڑا کیا ان میں چند خون ریز تصادم ہونے کے بعد شی اس بری طرح بکری کہ پھر بکرتی ہی چلی گئی اس کی تباہی میں مافیا نے بھرپور رول ادا کیا تھا پاکستان کے حد تک اپنے حریف کا صفایہ ہونے کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ دوسرے دشمن پر مرکوز کر دی ایس ٹی ایف کے خفیہ تعاون اور میری مخبری سے مافیا کے بیشتر بڑے آپریشن میں مافیا کے مقامی چیف کا دست راز تھا اس لیے مجھ سے کوئی بات پوشیدانے ہی رہ سکتی تھی میں نے مافیا کی چیف کی اصلیت کا سراغ لگا لیا وہ ایک لکھ پتی سیٹھ حبیب چھوانی تھا جسے جرمنی میں حیرون اسمکل کرنے کے الزام میں عمر قید ہوئی تھی مافیا والوں نے جیل میں اس کا متبادل پہنچا کر اسے فرار کروا دیا تھا اس سودے بازی کے نتیجے میں حبیب چھوانی ساری عمر کے لیے مافیا کا غلام بن کر گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا اس کے سامنے آتے ہی جرمن حکام کو جیل میں ہونے والی سازش کا علم ہو جانا تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اندر پہنچا دیا جاتا ملی وہ موت اور زیست کی کشمکش کا ایک بھیانک دور تھا جس کا اختتام حبیب چھوانی اور مافیا کی مکمل تباہی پر ہوا اور ان کا کوئی ڈان اس بربادی کو نہیں ڈال سکا بڑے کے رابطوں سے آزاد ہونے کے بعد مجھے پہلی مرتبہ مکمل خود مختاری حاصل ہوئی اور میں ملک دشمنوں کو چن چن کر ٹھکانے لگانے کے مقدس کام میں مصروف ہو گیا پاکستان کے سوا دوسری تمام عالمی منڈیوں میں شی اور مافیا کا راج تھا اور وہ دونوں حریف میرلہو کے پیاسے تھے زلط اور بربادی سے دوچار ہونے کے بہت بعد میں انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کے خاتمے میں بنیاد کردار میرا ہی رہا تھا وہ دور یاد آتے ہی میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا اگر مافیا کے کسی ایجنٹ نے ویرہ کو پہچان لیا تھا تو یہ میری خیر نہیں تھی زرزمین دنیا کے ہر قابل ذکر آدمی کو معلوم ہو چکا تھا کہ جمیل لائڈ کی زندگی ہی میں ویرہ اپنے باپ سے منحرف ہو کر میرے ساتھ مل چکی تھی ڈیوڈرسٹال کی نحوست کی وجہ سے میرے پرانے دشمن بھی دیرے دیرے سامنے آ رہے تھے یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی مگر اس وقت اسے ٹالنا میرے بس سے باہر تھا اگر وہ تم سے نظریں چار نہیں کر رہا تو اس کے دل میں بھی کوئی چور ہے میں نے کہا اس کے ساتھ اپنی نفسیاتی لڑائی جاری رکھو اگر وہ اس دوران میں موجود رہے تو میں کھانے کے دوران میں ان سے نمٹنے کی کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا وہ بھی بھاگنے والا نظر نہیں آتا ان لوگوں کی ارادے خطرناک لگتے ہیں ضرورت پڑی تو میں براہ راستے ان کے میز پر بھی جا سکتا ہوں براہ راستے سادم کے ضرورت نہیں وہ گھبرا کے بولی ایک آدھ روز میں ہمیں یہاں سے نکل ہی جانا ہے خانہ میں صرف وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تسادم کے بغیر میں اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ میری گرر فرنڈ کو مسلسل کیوں کھو رہا ہے میں نے اسے سمجھایا خانہ ایک معقول جاریانہ اقدام ہو سکتا ہے وہ تائیدی انداز میں سر ہلا کر بولی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حال میں موجود دوسرے لوگ اس کی یہ بتتمیزن نوٹ کر چکے ہوں کسی تقرار کی صورت میں وہ ضرور تمہارا ساتھ دیں گے میں بے اختیار ہنس پڑھا لوگوں کی بات آئے گی تو ایسے بھی بولیں گے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے کہ تم خود اشارے بازی کر کے اسے تعلوی کی حوصلہ افضائی کر رہی تھی یہ ضرور ہوگا چاہدہ ایک آدھ مرد یا عورت نے اب تک نوٹ بھی کر لیا ہو فکر کی بات نہیں اب اس عمل کے ساتھ ذرا حراسہ ہونے کی اداکاری بھی شروع کر دو بات بن جائے گی تمہارے حراسہ ہونے سے وہ بھی ذرا شیر ہو جائے گا اور اس کے خلاف حال میں متعدد گواہ پیتا ہو چاہیں گے سبب جو بھی ہو فی الحال اسے زلیل ضرور کیا جانا چاہیے اسکاچ کے گلاس خالی ہونے تک ویٹرس نے ہماری میز پر سلاد کے ساتھ پلیٹے وغیرہ لگانی شروع کرنی ویرہ نے میرے اداعیت کے مطابق کسی خوف صدا ہرنی کی طرح اپنی آنکھیں ذرا پھیلالی تھی اور دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی وجہ سے سخت پریشان اور مزدرب ہیں میرے پوزیسن اس قدر ناموزو تھی کہ پیچھے گھومے بغیر اس خبیر ستالگی کو نہیں دیکھ سکتا تھا ویرہ کا اندازہ تھا کہ اس کی ساتھ ہی لڑکی اس قدر گاؤدی تھی کہ اسے اس وقت تک اپنے بوائی فرنڈ کی حرکات کا علم نہیں ہو سکتا تھا کراکری سجانے کے بعد میں نے کرسی چھوڑ دی تو ویرہ مزید پریشان ہو گی میں نے اس کی کچھ پوچھنے سے پہلے وضاحت کر دی کہ میں اطالوی سے لڑنے نہیں بلکہ لندن کی اسطلاح میں باتروم تک جا رہا تھا ویرہ بے جان سے انداز میں مسکرا کر رہ گی میں چھوڑتے ہوئے میں ایسے زاویے سے باہر نکلا کہ پیچھے کا حصہ میری نگاہوں میں آ گیا اور پھر میں نے فیرہ کی نظروں کے سمت میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس دراز کامت اطالوی کو بھی دیکھ لیا جو ہمارے لئے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایک ویٹر کی رانوائی کے ذریعے میں رسطوران کے واشروم میں جا پہنچا اس وقت مجھے کسی قسم کے کوئی حاجت نہیں تھی بس اپنے تازہ حریف کی ایک جھک دیکھنے کا بہانہ تھا جو مجھے واشروم تک لے آیا میں نے بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے چمکدار دیوار گیر آئینے میں اپنا حق سے دیکھا کئی دن کے بڑے ہوئے شیف کی وجہ سے میری شخصیت میں ذرا لاہوالی یا لو فرانہ انداز برایا تھا ڈرائر مشین پر ہاتھ خوش کرنے کے بعد میں واپس لوٹا تو پوری بسات جوں کی توں تھی صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ ہماری میز پر کھانا لگنا شروع ہو گیا تھا مجھے ایک شبہ تھا کہ میری جانے کے بعد وہ خبیز تمہیں اکیلہ دیکھ کر کہیں تمہاری میز ہی پر نہ آچائیں میں نے اپنی کرسے سنبھالتے ہو ہنس کر گا استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے مگر ایک قوم کے حیثیت سیاہ تالویوں کے تین عیب بہت مشہور ہیں عورتوں کے معاملے میں بہت ندیدے ہوتے ہیں اور اپنے خوش آمدوں کے ذریعے عورتوں کو شیشے مہتارنے کے فن میں تاک ہوتے ہیں ان کی تعریف و تصیف کے جال سے بچنا محال ہوتا ہے ہم اس وقت ایک پرشان گنسو تحال سے دوچار تھے لیکن ویرہ نے جس انداز میں اتالویوں کے موروسی عیوب کندوانے شروع کیے میں اسے محضوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اگر تم اتالویوں کے بارے میں اتنے مستند معلومات رکھتی ہو تو ان کے بقیہ دو عیوب کے بارے میں بھی بتا ڈالو تاکہ میں بھی ان باتوں سے ہوش آ رہوں میں نے اس سے فرمائش کی یہ شیخی خورے ہوتے ہیں اپنی گارگردگی کے اظہار میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی کوشش میں لگ رہتے ہیں سچ تک پہنچنے کے لیے ان کے دعووں کو اکثر چار سے تقسیم کرنا پڑتا ہے اور تیسرا عیب یہ ہے کہ یہ پدائشی چواری ہوتے ہیں اصل اور مروض مفہوم میں جوا کھیلیں یا نہیں کھیلیں ان کمیزات جواریوں والا ہی ہوتا ہے یہ تنوخامیاں دلیری اور مردانگی کی کمی ظاہر کرتی ہیں حیرت ہے کہ مدر مافیا نے ایک ایسی قوم میں جنم لیا جو بے خوف اور بے جگر معلوم نہیں ہوتی سسلی والے خود کو کبھیہ تالوی نہیں کہتے وہ ہمیشہ خود کو ان سے الگ شمار کرتے ہیں اور مافیا کی داغ بیلوہین ٹالے گئی تھی کھانے کے دوران میں ویرا نے اہگاہ کیا ویرا نے بتایا کچھ شخص کی تاغ جہاں کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا اسے میں ایک نتیجہ آخذ کر سکتا تھا کہ ابتداء میں وہ بھی ویرا کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اس کے مقابلے میں ہم لوگ نسبتا نیم تاریخ حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ ایک نگاہ بے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا اسے اپنے ذہن پر زور دیکھ کر مسلسل اور بار بار ویرا کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا جب اس نے اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کر لی تو اسے ویرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور محاذ پر نظر بازیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا کھانا جو کچھ بھی تھا بہت لذیذ اور تازہ تھا جسے ویرا کی خاص ہدایت پر مسالوں سے چھٹ پٹا کر کے لائے گیا تھا کھانے کے ساتھ فرانس کی امتہ سرخ وائن ہوتل اپنی طرف سے فرام کرتا تھا وہ اس کی قیمت بل میں شامل نہیں کرتے تھے لیکن یہ بات واضح تھی کہ ریڈ وائن کے دام ہر کھانے کی قیمت میں پہلے سے ہی شامل ہوں گی ہم نے نہایت اتمنان سے کھانا ختم کیا آئیس کریم کھائی اور بل پر کمرہ نمبر ڈال کر دست خط بھی کر دی گئے کمرے کی تصدیق کے لئے چابی کافی تھی جل لمبے سے نمبر ٹی کے ساتھ میز پرکی تھی اتالوی جوڑے کا کھانا دیر سے آیا تھا وہ بدستور مصروف تھے ویرا کے مشاہدے کے مطابق انہیں کھانا ختم کرنے کی کوئی اجلت بھی نہیں معلوم ہوتی تھی موقع غنیمت ہے جلدے سے نکل چلو وہ یہیں کھانا کھاتے رہ جائیں گے ویرا نے مجھے اکسایا بعض اوقات تم بالکل اہم کانا باتیں کرنے لگتی ہو میں نے مو پیدا کر کہا اس وقت میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو تم میری اکل پر شبہ کر رہے ہو وہ ہمیں سرف کرنے والی ویٹرز سے ہماری کمرے کا نمبر معلوم کر دکتے ہیں وہ یہ تو جانی چکے ہیں کہ ہم اسی ہوتل میں مقیم ہیں پھر انہیں اجلت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہو اس نے پوچھا ایسا بھی نہیں ہے لیکن تم نے یہاں سے چلنے کا جواز بہت بھودہ پیش کیا تھا ہماری کمرے میں موجودگی ضروری ہے کیونکہ اول کھان کسی بھی وقت فون کر سکتا ہے ویرا نے فوراں کرسی چھوڑ دی میں نے اس کی تقلید کی اتالوی نے سر اٹھا کر تائرانہ انداز میں ہماری طرف دے ایک نگاہ ڈالی اور سر چکا کر دوبارہ اپنی پلیٹ کے طرف متوچھا ہو گیا اس کا روئیہ میں صدہار پیدا ہوچانے کی وجہ سے میں نے اس سے باز پرز کرنے کا ارادہ منسوق کر دیا اس طرح پیدا ہونے والی بدمزگی کے نتیجے میں ہم چاروں ہی حال میں موجود تمام افراد اور ہوتل کے ملازمین کی توجہ کا مرکز بن جاتے جو ہم میں سے کسی کے بھی حق میں بہتر نہ ہوتا ہم دو ریسٹوران سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے کاؤنٹر کے سامنے سے گزرے تو نگاہیں چار ہوتے ہی وہاں موجود لڑکی نے ہمیں بلانے کا اشارہ کیا اور میں دل کی دھڑکنیں بے اختیار تھے سوکیں کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے میرے ذہن میں کئی اندیشیں سر اُبھار چکے تھے ہم اس وقت جن حالات سے دو اچار تھے ان کے سبب اس قسم کا کوئی بھی واقعہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر ہمیں اپنی طرف بلائیا تھا اور وہ ہم سے کیا چاہتی تھی قریب پہنچتے ہی اس نے خلی کانا مسکراد کے ساتھ شام بخیر کہا پھر میرے ہاتھ میں جھولتی ہوئی چابی دیکھ کر بولی میرا یہی خیال تھا کہ چابی بورٹ سے غائب ہے اور کمرے سے جواب نہیں مل رہا تھا تو تم لوگ ریسٹوران میں ہی ہو سکتے ہو میں تمہاری منتظر تھی مگر کیوں ویرہ تفکر امیز لہجم بولی میری طرح وہ بھی پریشان ہو گئی تھی تمہاری فون پر اس شخص نے رابطہ کیا تھا اس نے کانٹر کی دراز سے ایک رکا نکال کر ویرہ کو تھما دیا میں نے بڑھ کر وہ پرچہ دیکھا تو میری جان میں جان آگی پرچے پر انگریزی میں آول خان لکھا ہوا تھا جو اول خان کی بگڑی ہوئی شکل ہی ہو سکتی تھی شکریہ ویرہ نے مسکرہ کر کہا تمہاری فرشناسی قابل تعریف ہے تم اس پیغام کو اہمیت نہ دیتی تو صبح تک ہم اس سے بے خبر رہتے یہ ہمارا فرض ہے غربل کی پیغامات کو ہم ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں کھانے کے بعد اب ہمارا موڑ بتل گیا ہے میں نے چابی کاؤنٹر پر ڈالتے ہوئے کہا چل قدمی سے واپسی پر تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی وہ اپنے کی بورڈ کی طرف مڑ گئی اور ہم دونوں دروازے کی طرف ہو لیے تم نے کیسی مکاری سے باہر جانے کا عذر پیچ کیا ہے ویرہ نے اردو میں حیر سے کہا یہ علو خان سے بات کرنے کے لیے ضروری تھا وہ اپنے نام کی یہ درگت دیکھ لے تو نہ چھوٹے گا اگر اس وقت بدری نات کا سی ایس ڈی ہماری تحویل میں ہوتا تو بوت تک دوڑ لگائے بغیر ہم کمرے ہی سے کراچی فون کر سکتے تھے یہ بھی پتا چل جاتا کہ ہوتل کی آپریٹر چھپ کر باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے یا یہاں کسی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہے ویرہ نے کہا سب کچھ فون پر ہی منحصر ہو کر رہ گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یوں ہی ہوتل اور پبلک بوت کے ترمیان دوڑ دوڑ کر خالقان ہوتے رہیں گے میں نے وہ بنا کر جواب دیا یہ ٹھلی فون آپریٹروں کی ایک عالمگیر بیماری ہے کہ فرصت کا وقت گزارنے کے لیے دلچسپ گفتگو کی تلاش میں وہ خاموشی سے کال سے سننے کی کوشش کرتی ہیں سی ایس ڈی جیسی چیز کے بغیر یہاں کے فون پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اب تک میں نے اس توقع پر فون استعمال کیا کہ ہماری ساری باتیں اردو میں ہوتی ہیں اور یہاں کے عملے میں مجھے ابھی تک ایک بھی ارشائی نظر نہیں آیا ہے اب میں یہ خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا فون بھوت اس مرتبہ خالی ملا کراچی میں اول خان اپنے دفتر میں موجود تھا میری آواز سنتے ہی وہ پرجوش آواز بولا تمہارے مقابلے میں چار گھنٹے کے خسارے میں ہونے کے باوجود میں نے اپنا کام نمٹا لیا اور مجھے صرف تمہارے فون کا انتظار تھا آج کی بترین خبر یہ ہے کہ تمہارے تمام خدشات حرف با حرف درست ثابت ہوئے سلطان شاہ کو کسی ثابت میں لاش کے ساتھ چھپا کر امریکی بہریہ کے سی ون تھرٹی میں لے جایا گیا ہے جسے امریکی سفارتی کارگو ظاہر کیا گیا تھا اور یہ صرف چھے لاشوں کے بند ثابتوں پر مجتمل تھا جہاز کے پانچ نفری عملے میں سلطان شاہ کو اقواہ کرنے والے بھی شامل تھے جو اپنا کام پورا کر کے کاموشی سے ہماری گریف سے نکل گئے میرا موک کالا ہو گیا میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں میں نے سکتیس اس کی بات کار دی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تمہارے سب سے بڑی کار گزاری یہ ہے کہ تم نے کراچی جیسے انسانوں کے سمندر میں جمن کا سراغ لگایا جس کے ذریعہ ہم اصل واقعات کا کوج لگانے میں کامیاب ہو سکے مجھے طفل تسلیہ مت دو ہم نے جمن کو ضرور تلاش کیا مگر پھر بھی بھٹک رہے تھے تم وہاں بیٹھ کر میرے رہنمائی نہ کر رہے ہوتے تو میرے آدمی اس وقت بھی سلطان شاہ کو کراچی میں تلاش کر رہے ہوتے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے یہ کہ چوکے تم محسوس نہیں کر سکتے یہاں بازار تھنڈا ہو گیا اب سارا بوجھ تمہارے کندوں پر آ پڑا ہے مجھے خوش اور سرخ رو دیکھنا چاہتے ہو تو سلطان شاہ تک پہنچو کیسا اندھیر ہے کیا بالمی چوہدری بننے والے ملک سفرتکاری کی آڑ میں آگوا اور سمگلنگ جیسے جرم کرنے لگے اس بار میں نے اس سے اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کا پورا موقع دیا جب وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا تمہیں آج پتا چلا لیکن دنیا بھر میں برسوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہیں لیکن تم اس پر کسی سے اعتجاج نہیں کر سکتے تمہارے پاس جمن اور کریم ملح جیسے ضمیر فروش کواہوں کے سوا اور کچھ ثبوت نہیں ہے وہ تمہارے اعتجاج کو جھوٹی الزام تراشی قرار دے کر نا جانے کیا کچھ کر گزریں گے کیسی بے کسی اور مجبوری ہے ظالم ظلم کر کے رونے کی اجازت بھی نہیں دیتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اپنی عزت اور ساکھ کو اتنی بے رہمی سے استعمال کرتی ہوں گے یہ یاد رکھو کہ ظلم انفرادی ہو یا عالمی بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے وہ وقت شاید قریب آگیا ہے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے کم وقت میں یہ کام کیسے ختم کر لیا میں نے اسے دلاسہ دے کر کہا ملیئر کھینٹ سے ائرپورٹ چند منٹ کے مسافت پر ہے میں وہاں پہنچا تو سیون تھرٹی کو روانہ کرنے والی پوری ٹیم شفٹ بدلن کی آخری تیاریوں میں مصروف تھی میں امیگریشن کے عملے اور لوڈروں کو رکھوانے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد کا کام زیادہ مشکل نہیں تھا تابوت کے بارے میں تمہیں کیسے علم ہوا میں نے پورت جسس لہجم پوچھا اس بارے میں پہلے ہی یہاں چرچہ ہو رہا تھا چھے میں سے ایک تابوت بہت بھاری تھا ہر لوڈر اسے ہاتھ لگانے سے بھاگ رہا تھا ان میں آپس میں تقرار ہوتی رہی کہ بھاری تابوت کون سی پارچ اٹھائے گی وہ سب پتھر کی طرح وزنی تابوت کو کسی کھناہگار کی میت قرار دے رہے تھے آخر کار سارے تابوت ٹرالی پر تیارے تک لے جائے گئے جہاں فوک لفٹ ٹرک سے انہیں جہاز پر چڑھا دیا گیا ادنے غیر معمولی بات ہونے کے باوجود لوڈنگ انچار یا کسی کسٹم آفیسر نے بھاری تابوت پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا میں نے حیرت سے پوچھا میرے تفتیش تک سب کے ذہنوں پر گناہگار میت کافل سوا سوار تھا کسی نے یہاں تک مشورہ دیا تھا کہ جب تک بھاری تابوت پر کینچی نہیں رکھی جائے گی اسے اٹھایا نہیں جا سکے گا ابل خان نے مایوسانا الہیچہ میں کہا ان میں سے کوئی شبہ ظاہر کرتا تب بھی کچھ نہ ہوتا بظاہر و لاشوں کے تابوت تھے اور سفارت مرات کے تحت روانہ کیے جا رہے تھے یعنی چھیڑا تک نہیں جا سکتا تھا وہ کسی عام پرواز سے جا رہے ہوتے تو کسی ہیلے بہانے سے ان کی روانگی میں تاخیر کی جا سکتی تھی مگر وہاں یہ گنجائش نہیں تھی ڈنوے پر ان کا اپنا سی ون تھرٹی تیار کھڑا تھا کلیوں وغیرہ کی ساری بحث اور تقرار آپس ہی میں ہوتی رہی کونسل خانے کے دو افسر لا تعلقانہ انداز میں جہاز کے عملے سے گپ شپ کرتے رہے اور لوڈین مکمل ہوتی تیارے کے انجن جلا دیے گئے کنٹرول ٹاور سے کلیرنس ملنے کے بعد تیارے نے جگہ چھوڑنے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی اب ہر ایک کو علم ہو چکا ہوگا کہ بھاری تابوت میں لاش کے ساتھ ایک زندہ پاکستانی بھی قید تھا میں نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا سو فیصد ٹھو سبوت کے بغیر سفارتی کارگو پر شبہ ظاہر کرنا سنگین ترین بے قائدگی میں شمار ہوتا ہے میں نے اس بارے میں سختی سے اپنی زبان بند رکھی دو کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ شای چھٹے تابوت میں ہرون چھپا کر لے جائی گئی ہے زندہ قیدی کی بات تو کسی کے وہمک گمان میں بھی نہیں آسکی ہوگی وہ افسردگی سے بتا رہا تھا اگر امریکیوں کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص بھاری تابوت میں زندہ قیدی کی موجودگی کے امکان کی چاند بین کر رہا تھا تو وہ مجھے تلاش کر کے ہمیشہ کے لیے میری زبان بند کر سکتے ہیں ایسے مجرم اور خونی سفارتکاروں سے کوئی بات بھی بائید نہیں ہے تمہارا یہ فیصلہ بہت سائب تھا ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ ہم سلطان شاہ کے اغوا کے بارے میں بہت کچھ چاند چکے ہیں بات کرتے کرتے میں چونک پڑا لیکن ابھی تمہاری بات ادوری ہے آئیزکی آدمیوں کے عملے میں موجودگی کی تصدیق کیسے ہوئے تمہاری بتائی ہوئی تجویز کے سوا کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی میں نے بھاری تابوت کے بارے میں اپنی زبان سکتی سے بند رکھنے کے ساتھ وہ عملی طور پر اس مفروضے کو ہوا دی کہ جہاز کے عملے کا کوئی رکن بھاری تابوت میں ہرون چھپا کر لے جانے میں ملوش تھا ہمارا عام شہری آج بھی یقین نہیں کرے گا کہ بعض سفارتکار ایسی گندی ساسچوں میں حصہ لے سکتے ہیں جب میں نے اپنے پرانے ریکارڈ کے حوالے سے جہاز کے عملے کے ویزا فارم وغیرہ طلب کیے تو مجھ سے بھرپور تعاون کیا گیا پندرہ منٹ میں پانچوں تصاویر میرے حوالے کر دی گئیں ائرپورٹ سے سٹیشن فور آتے ہی میں نے جمن اور کریم کو ایک دوسرے سے علاق کر کے باری باری تصاویر دکھائیں اور ان دونوں نے کسی تردد کے بغیر اپنے دونوں آقاؤں کو پہچان لیا ان پانچوں کے بارے میں کسی بھی بھاگ دوڑ کے بغیر حقیقت سامنے آ گئی بہت دشوار بلکہ نموم کے نظر آنے والے مراحل واقعی حیران کن تیزی سے پایا تکمیل تک پہنچے تھے میں نے کہا تمہاری یہ مثالی کارگرد کی قابل تعریف ہیں اب میں زخموں پر نمک پاشی مت کرو اول خان کی آواز فریادی ہوگی سلطان شاہ کے معاملے میں شکست کے بعد یہ کہہ کہ مجھے تھکن محسوس ہونے لگی ہے میرے طبیعت مصمحل ہے تم تعریف کرتے ہو تو مجھے محسوس ہوتا جیسے تم مجھ پر تنز کر رہے ہو مجھے اب گھر جا کر لمبی نیند لینے تو ایسی باتوں سے تم مجھے بھی اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھتا ہو کے اور میں سلطان شاہ کو رہا کرانے کی پجائے دشمن کے تیار کی ہوئے کسی گڑے میں جا کروں گا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اول خان گہرا سانس لے کر گا سلطان شاہ عرضی طور پر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا غزالہ تمہارے گھر پر محفوظ ہے اب تمہیں جانگیر کی حفاظت کرنی ہے اسے بھی خطرات لاحق ہو سکتی ہیں مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے اس سے بات کی تھی مگر وہ فون پر نشے میں اول فول بک رہا تھا اسے کہو کہ پہلے اپنی شراب نوشی میں کمی کریں اس کے بعد ہی وہ محفوظ رہ سکے گا اس وقت وہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے رات کی مدھوشی ختم ہو جائے تمہیں اسے کڑی سرزنش کروگا مگر تم اپنا کام کرتے رو اپنا دل مضبوط رکھو درائی میں ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے